عزیز دوستو ہمارا تیسرا میڈیکل کیمپ ایک چھوٹے سے گوہوں میں ہم نے جا کے لگایا جو کہ مین عوستہ محمد سے دور تھا اور یہاں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہاں پہ کافی دہا جو تھے جہاں پہ ہم جا کے بیٹھے وہ ٹینڈا گاؤں کے نام سے مشہور ہے اور اس کے گرد بھی چھوٹی چھوٹی کافی عبادی ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ تمام گاؤں ہی اور جو عبادیاں ہیں ہیڈگیٹ کی وہ کافی متاثرہ ہیں اس علاقے میں چنانچہ وہاں پہ ہم نے ایک جو ہمارے لوکل دوست تھے ان کے ڈیرے میں ہم نے جا کے یہ کیمپ لگایا اور مختلف کچھے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچے اور جو ہمارے بیزبان تھے انہوں نے پہلے ہی ایڈگیٹ کے جو مختلف آبادیاں تھیں اور علاقے تھے ان میں اعلان کروایا ہوا تھا کہ لاہور سے میڈیکل ٹیم آ رہی ہے چنانچہ جب ہم ہاں پہنچے تو مریض کچھ انتظار کر رہے تھے لیکن جو ہی ہم نے پھر مریض دیکھنے شروع کیے اور انہوں نے جانا شروع کیا تو پھر لوگ پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم آ چکی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ جوک ترچوک آنے لگ گئے تو یہاں پہ بھی یہی عالم تھا کہ کوئی نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ وہاں میں کوئی وجلی تھی نہ کوئی پنکھا تھا نہ کوئی فسیلیٹی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم ایک جذبے سے وہاں گئے ہوئے تھے کہ ہمارے جو پاکستانی بلوچی بھائی ہیں ان کو ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور یہ جو مختلف جب ہمیں علاقوں میں گئے تو یہ میں دیکھ کے حیران آئے گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پر اتنا زیادہ اندادی کام نہیں ہوا ہوا دوسرا یہ ہے کہ لوگ انتہائی غریب ہیں بہر غریب ہیں یعنی پنجاب میں تو میں نے اتنے غریب لوگ نہیں دیکھے جتنے یہاں پہ لوگ غریب تھے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ گھر گر گئے ہیں تو وہ دوبارہ اپنا گھر بنا لیں تو اس میں ان کی کافی مدد کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے بھی بہرحال یہ تھا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو ہماری ٹیم تھی ہم نے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے میکشمم کریں